ویلکم ٹو اینڈیا سرچ کے ری چینل فرنس آج آپ کو میں یہ بتاؤں گی کہ ٹماٹر اور کیسر سے ہم رنگ صاف کیسے کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے ویڈیوز آپ کو پہلے بھی دکھائے ہیں رنگ صاف کرنے کے اور ہنڈیٹ پرسنٹ ورکنگ ہیں فرنس وہ سب ویڈیو آپ کبھی پھی یوز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو دیفینیٹلی جو ہے رنگ میں بلکل فرق نجار آئے گا تو آج کا ہمارا ویڈیو جو ہے وہ سمپل گھر میں ملنے والے ٹیمیٹو سے ہم ایک اچھا سا فارمولا یوز کر کے دیکھیں گے جو کیور میں دو منٹ میں اس میں ہار لے آپ کا دو منٹ بھی ڈیلی نہیں لگے گا فرنس اور آپ کی سکن جو ہے بالکل شائننگ کرنے لگ جائے گی بینہ کسی مہنکے پروڈکٹ کا یوز کرنے کے لیے میں آپ کو اس کے پاتھ بہت سارے ٹپس بھی بتاؤں گی فیارنیس کے جیسے کہ میں ہمیشہ بتاتی رہتی ہوں اور میں یوز کرتی ہوں وہی آپ کو بتاتی رہتی ہوں فرنس تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیچے بیل کا بٹن پریس کر لیچے فرنس آپ جب چینل کو میرے ویڈیو کو دیکھیں گے تو اس کے سائز میں ایک بیل کا بٹن آئے گا اسے آپ پریس کر لیچے فرنس اس کے بعد آپ کو ساری جانکری ملتی رہے گی کہ رنگ صاف کیسے کریں اور ویڈیوز کی جانکری بھی آپ کو ملتی رہے گی آپ ہی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے ٹیمیٹو کا یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا فرنس تک کہ ہم انکریز ہوں آپ کا لائک ہمیں انکریز کرتا ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ایک جو کالا لائک کا بٹن ہے اسے نیلا کر دیجئے اس سے ہم اور ویڈیو بنانے کے لئے انکریز ہوتے ہیں اور آپ کو اچھے جانکاری ہمیشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں کہنا کیا ہے ٹاماٹر کے تین چار اپائی میں آپ کو بتا رہی ہوں سارے آپ دھیان سے سنیے اس میں ہمیں سب سے پہلے دو چمچ کچھے دودھ کے اندر ہم چھے ساتھ آگے کیسر کے بھگو کر کے رکھ دینے ہیں پندرہ بیس منٹ میں یہ کیسر جو ہے بھیگ کر کے دودھ میں ڈیزور ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس ملک میں دو چمچ ٹاماٹر کا پیسٹ ملانا ہے چھلکہ اتار کر کے آپ اسے ایک ہرل میں پیس لیجئے اور دونوں چیزوں تینوں چیزوں کو مکس کر کے اپنے فیس پر پہلے پانچ منٹ اس کی ہلکے ہاتھوں سے مساج کر دیجئے اس کے بعد بیس منٹ اسے سکھا کر کے واش کر دیجئے اگر آپ کے پاس بیس منٹ کا ٹائم نہیں ہے تو صرف دو منٹ کے لیے اسے لگا کر کے جیسے کی آپ کی سی بھی فیس واش سے یا سابون سے فیش واش کرتے ہیں اس کے اگر آپ کی آئیلی سکن ہے اگر آپ کی آئیلی سکن ہے تو کچھے دودھ کی جگہ آپ نیمبو لے لیجئے اور کیسر بھیگونے کے لیے بہت تھوڑا سا دودھ لے لیجئے کیونکہ دودھ صرف کیسر میں ہی بھیگے گا انتہ پھر وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا یا پھر آپ اس میں کیسر نہ لیجئے تو اونلی نیمبو لے کر کے ٹامیٹو پیسٹ میں مکس کیجئے اور لگا لیجئے اگر آپ کو پیسٹ بنانے کا ٹائم بھی نہیں ہے فرینس تو آپ سیمپلی ٹیمیٹو کو دو پیسز میں کٹ لیجئے اور اس پہ تھوڑا سا نیمبو کارس لگا کر کے اسے ہلکے آتوں سے اپنے فیس پر ہلکے ہلکے رب کر کے دو میٹ میں واش کر دیجئے آپ جب یہ کریں گے اگر آپ کو ٹائم نہیں ہے تو تین دن میں یہ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں یا سات دن میں یہ فارمولا ریپیٹ کر سکتے ہیں میری گیرنٹی ہے فرینس آپ کو کسی مہنگے پرڈکٹ کی نید نہیں ہوگی کبھی بھی جندگی میں اس میں میں دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں ٹامیٹو کے ساتھ ٹامیٹو پہ آپ جو پیسی ہوئی ہماری شکر ہوتی ہے ہاتھیں ٹامیٹو پہ ایک چمچ پیسی ہوئی شکر رکھ کر کے اسے ہلکے ہاتھوں سے فیس پر رب کیجئے اور واش کر دیجئے آپ دیکھیں گے یہ پورا سکرب رب کا کام کرے گا ہماری سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی لیکن سیسٹیف سکن والے تھوڑا دھیان سے یوز کریں اس فارمولے کو اس کے بعد میں آپ کو ایک اور طریقہ بتا رہی ہوں اس میں ہمیں کرنا کیا ہے ٹامیٹو کے ہاف پیس پہ ہاف چمچ ہنی لینا ہے ہمیں اور وہ لگا کر کے رب کر کے فیس کو سیمپل پانی سے دھو دینا ہے اس کے بعد پہنچنا نہیں ہے سکھنے دیں اپنے آپ سک جائے گا تو بہت ہی اچھا نکھار چہرے پر آ جائے گا ٹامیٹو میں بہت ہی اچھی تاتو پائے جاتے ہیں جس کا ہمارے فیس کے لیے بہت اچھا یوز ہے آپ ٹامیٹو کا سوپ پی لیجے اس میں مسالے کا کم یوز کیجے اگر آپ نے لگا تر تین مہینے ٹامیٹو کا سوپ پی لیا تو آپ کا فیس اندر سے پرکرتک روپ سے چمکنے لگ جائے گا آپ کو کسی بھی باہری باہری یا کیمیکل والے پروڈکٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اس سے ہماری باڈی میں اور بھی اچھے تتوہ میں لکوپین وغیرہ سب مل جائیں گے جس جو ہمارے بہت کامکی ہوتے ہیں اور ہمیں اور چیزوں سے نہیں ملتے ٹامیٹو میں زیادہ پایا جاتا ہے اس میں بہت سارے فلوں کا جو ہے وہ گن پایا جاتا ہے ایک اور جاری کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں ٹامیٹو یوز کرنے کا فیس پر اس میں آپ کو لینا کیا ہے تین چمچ چاول کا آٹا تین چمچ چاول کے آٹے میں چھے چمچ ٹامیٹو کا جوس ملا لیجے اور آدھا چمچ حلدی آپ ملا لیجے اور اسے اپنے فیس پر اور ہاتھوں کی سکین پر اپلائی کر دیجے دس منٹ پر سوکھنے پر دھو دیجے تو دیکھئے آپ اپنی توجہ کا نکھار دو منٹ کے اندر آپ کا ٹامیٹو فیشل ریڈی ہو جائے گا اور آپ کو کہیں بیوٹی پالر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی فرینس اس طرح کی جانکاری میں آپ کو ہمیشہ دیتی رہتے ہوں اور آپ یہ جانکاری جتنا شیئر کریں گے اتنا ہی یہ لوگوں کے کام آئے گی ان لوگوں کے مہنگے خرچ سے وہ بچ جائیں گے فرینس تو آپ دیکھیں کتنا اچھا کام کریں گے جب آپ پیسٹے کے ویڈیوز شیئر کرتے ہیں میں آپ کے لئے کوشش کر کے اتنے اچھے ویڈیوز بناتی ہوں آپ ہو سکے تو یہ ویڈیوز شیئر کیجئے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے فرینس کو بھی بتائیں اس چینل کے بارے میں تک کہ ہم انگریج ہوتے رہیں اور ایسے ہی ویڈیو آپ کے لئے بناتے رہیں Thank you for watching and meet again on the channel India Search Kering شکریہ